ویسٹ یاکشر کے علاقے بارٹلے سپن ویلی میں عباد لوگ کم لیڈ بیٹر کو ووٹ دے کر کامیاب کریں لیبر پارٹی فلسطین کشمیر سمیت لوگوں کے مسائل کے حال کے لیے اور ممکن اقدامات اٹھائے گی باہر سے آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے لوگوں کے تحفظات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں لیبر پارٹی برطانیہ کی کمپین کوارڈینیٹر ممبر آف پارلیمنٹ شہبانہ محمود کا دیوز بری میں لیبر پارٹی کے رہنماء اور سابق صدر کشمیر پی ٹی آئی چودری محمد فازل کی ریائشگاہ پر پارٹی کارکنوں سے خطاب دیوز بری بارٹلے سپن ویلی کی نشست پر ہونے والے زمنی انتخاب کے لیے کمپین کے سلسلے میں ہونے والی پبلک میٹنگ میں لیبر پارٹی کی نشنل کمپین کوارڈینیٹر شہبانہ محمود ایم پی کا لیبر پارٹی کے سینئر اینماء سابق صدر پی ٹی آئی کشمیر دیوز بری چودری محمد فازل کی ریائشگاہ آمد اور میٹک میں پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر تحریک انصاف کشمیر نورت کے سابق صدر چودری محمد مالک سابق میئر دیوز بری کانسلر ممتاز حسین سابق ڈپٹی لیڈر برمگم کانسلر انصر علی خان کانسلر شہزاد لیڈ سابق کانسلر غلام حسین چودری امین چودری نصار آجی حساق بٹی سمیت دیگر افراد موجود تھے لیبر پارٹی کی کمپین کوارڈینیٹر برطانیہ اور ممبر آف پارلیمن شبانہ محمود نے ازار خیال کے دوران بارٹل اور سپن ویلی کی عوام سے پرزور مطالبہ کیا کہ لیبر پارٹی کی امیدوار کم لیڈ بیٹر کی برپور سپورٹ کی جائے کیونکہ لیبر پارٹی نے ہمیشہ عوامی حقوق کا تحفظ کیا ہے کشمیر فلسطین سمیت دنیا میں جہاں بھی ظلم اور زیادتی ہو لیبر پارٹی نے ہمیشہ برپور طریقے سے آواز بلند کی ہے انہوں نے کہا کہ باطل اور سپن ویلی میں باہر سے آنے والی امیدوار کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے ان کا ریکارڈ سب کے سامنے ہے امید ہے مسلم کمیونٹی سمیت تمام کمیونٹی ان کے کسی چکر میں نہیں آئے گی عوام باشہور ہے اور لیبر امیدوار کی سپورٹ کریں گے اس موقع پر ممبر آف پارلیمنٹ شبانہ محمود لیبر پارٹی ڈیوز بری کے نانمہ چودی محمد فازل سابق لیڈر برمیگم انسر علی سابق کانسلر لیڈز گرامسین کانسلر شہزاد نے کہا کہ لیبر پارٹی کو عوام برپور وردے کر کامیاب کریں لیبر پارٹی کی کامیابی ہی دارسل مسلم کمیونٹی کی کامیابی ہے انہوں نے مزید کیا کہا ہم مزید کیا کہا فور ایسیسا اس سے پلستان اور کشمیر ایرانوہ کمیلید بیٹر ہے اس ر satisf جب پوریویٰ وسلم سوکراتی مکنی جرح ویڈینا باتلی تو بیلید کنی جن کے ساتھ جواروں اور اللہ کیمارکہ لہمیر باتلے جو سپن ن باتلے مہینrun ہورا ہے جو ہماری اچھنی کمیونٹی ہے اس کو اپنی پارٹی کی لبیر پارٹی کیifikانٹی ہے اس کی فلی سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو کمیاب کرنا چاہیے اگر کوئی پارٹی کے پلسی کوئی ان کو ٹھیک نہیں لگی تو مین جو پارٹی ایڈ آفز ہے اس کو اپنا اتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں مگر سپورٹ جو ہے وہ اپنے کرنڈیٹ کی فل کرے تاکہ اپنا کرنڈیٹ کمیاب ہو کر آؤ اس سپینل والی علکے کے کام کاج جو ہے وہ کرے جی آج بیٹلے اور سپینل میں ہم کمپین کے سچنے میں آئے ہیں لوکل کمیونٹی کو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ کے پاس بڑی کلیر چوئس ہے کہ لیبر ممبر آف پارلیمنٹ چاہیے یا کنزروٹیو ممبر آف پارلیمنٹ چاہیے یہاں سے جو ککس نے اپنی جان دی ہے لوگوں کے اکور کی لڑائی لڑتے ہوئے اور ان حالات میں جب نیشنل اور انٹرنیشنل پارلیٹس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو لیبر پارٹی کے ممبر آف پارلیمنٹ چاہیے جو لوکل کمیونٹی کے ساتھ لوکل کانسلرز اور لوکل کانسلل لیڈر کے ساتھ مل کر اس علاقے کی بہتری کے لیے وہ اپنی خدمات انجام دیں گے لوگ غلط فیصلہ نہ کریں جو انڈیپنڈن الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں بریڈ فورڈ کے اندر لنڈن کے اندر وہ مسلمانوں کو ایکسپلوئٹ کر کے صرف ٹوری پارٹی کو جتوانے کے لیے کمپین کر رہے ہیں ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کی سزا ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی جی آج میں بیٹلی و سپین ویلی میں جو الیکشن بائی الیکشن ہو رہا ہے کیم لیڈ بیٹر اس کی سپورٹ کے لیے یہاں کچھ دوستوں نے گروں کے گارڈنز میں میٹنگ رکھی تھی جہاں شیبانہ محمود صاحبہ جو لیبر پارٹی کی نیشنل کیمپین کوارڈینیٹر ہیں وہ تشریف لائی تھی تو یہاں جا آ کر ہمیں موقع ملا ہے بہت سارے لوگوں کا سننے کا اور میسیج یہی ہے کہ یہاں جو آپ کا ووٹ ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور کیم لیڈ بیٹر کو کامیاب کرائیں لے کے لیبر میں دوار اگر کسی اور کو ووٹ دیا تو وہ اس میں کنسرورٹی پارٹی کو فائدہ ملے گا اور لیبر کے بجائے کنسرورٹی ایم پی آپ پر مسئلت ہو جائے گا یہ افراد عائل نہیں ہے یک آپ پر مسئلت ہے جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا جائے گا اسے کے کامل بات لے سپن وی سید عائلی سید ممیرہ پارلمنٹ تھی موجودہ الیکشن میں ٹریسی بریبن ویسٹ یاکشن کی میر منتخب ہوئی ہے اور میر منتخب ہوئے کے بعد انہوں نے اپنی سیٹ سے استیفہ دے دیا ہے بارٹلے سپن ویلی الیکشن اس لیے بھی امیت کے عمل ہے کہ بارٹلے کی سابق ممبرہ پارلیمنٹ جو کاکس جسے شرپ سندو نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا موجودہ امیدوار جو کاکس کی بہن ہے آصف کریشی لیڈز